یہ یہ is the learning outcome actually انڈرسینڈ فیزیکل کوانٹی کنسسٹ او نمیریکل مینیٹوڈ انڈ یونٹ پیر ایسا یونٹ تو لیٹس شارٹ پرموٹ ایس فیزیکل کوانٹیٹی بیٹی ہے اچھا اب فیزیکل جو چیز ہوتی ہے یا تو بیٹے اس کے لیے آپ کو سینسری اورگنز چاہیے ہوتی ہیں جیسے آئے ہیں اس کے تھو بیسیکلی آپ کیا کرتے ہو ڈیفرنٹ چیزوں کو فوکس کرتے ہو ڈیفرنٹ چیزوں کو اپ بیو کرتے ہو ٹھیک ہے اپ بیو کرنے میں کسی چیز کی ہائٹ اسی کے تھو آئے ہائٹ دیکھ رہے ہو کسی چیز کی لینڈ دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے کسی چیز کی سپیڈ دیکھ رہے ہو آپ سکین کو یوز کرتے ہو ٹمپریچر کو سنس کرنے کے لیے ٹھیک ہے آپ اسی کو یوز کرتے ہیں اب یہ تھوڑا چیز اپورٹ سے لگے گی مگنیٹک فیلڈ کو سنس کرنے کے لیے اور کبوتر جو ہوتا اس کے پاؤں کے اندر اللہ پاک نے ایسی چیز لگائی ہوئی ہے وہ سب سے اچھا سنسر ہوتا ٹھیک ہے اگر آپ دوسری چیزیں اس میں کنسلر کرتے ہو یعنی اس کے علاوہ بھی یعنی کے سنسی آرگن جو بھی ہیں آپ کہہ سکتے ہو اس کا مطلب ہے اگر ہائیٹ ہے تو ہم بتاتے ہیں اتنا ہنچا ہے اس کو بھی میرل کر سکتے ہو لینٹس کو بھی میرل کر سکتے ہو اس کو بھی معیر کر رہے اس کو بھی معیر کر رہے اس کو بھی معیر کر رہے اب جس چیز کو معیر کر رہے ہوتے ہو ٹھیک ہے اس کا مطلب اسے ہم کہیں گے وہ فیزیکل کوانٹیٹی ہے اور اگر ہم معیر کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس لازمی کوئی نہ کوئی مرزنگ ڈوائیس ہے ٹھیک ہے جس میں اس کو اگر ہمیں ڈفائن کر رہے ہیں what is meant by فیزیکل کوانٹیٹی ہم کہیں گے anything that can be can't be merged means اس کے لیے پھر merging ڈوائیس بھی ہوں گے جتنی بھی فیزیکل کوانٹیٹیز ہیں ان کے لیے پھر merging ڈوائیس بھی ہمارے پاس ہیں merging ڈوائیس ہمیں پروائیٹ کیا کرتا ہے merging ڈوائیس ہمیں دو چیزیں پروائیٹ کر رہا ہوتا ہے ایک تو numerical value نمیریکل ویلیو اور نمیریکل ویلیو کا ہم in other words ہم magnitude بھی کہتے ہیں اور ہر merging ڈوائیس پر بیٹے اس کے لازمی یونٹس لکھے ہوتے ہیں کہ کس میں وہ چیز میر ہو رہی ہے ٹھیک ہے so it means what is meant by a physical quantity means anything that can be measured and is represented in terms of a numerical value along with a unit is a physical quantity anything that can be measured and is represented in terms of numerical value along with a unit is a physical quantity and if we focus on the examples now ہمارے پاس مرنگ ڈوائیس پہلے اگر ہم کنسیڈر کرتے ہیں سپیڈ کو it can either represent with small u یا small v مرنگ ڈوائیس کا use ہوتا ہے سپیڈو میٹر is measured in meters per second second energy it is simply represent with capital l but it depends if the heat energy can be represented with q and if this internal energy it can be presented with u but this q and u practice ہم ای سے ہی ریپیزنٹ کر رہے ہوتے ہیں انرڈجی کو ہم کس سے کتر میںیر کر رہیں گے کیا میجنگ ڈیوائس یوز کر سکتے آپ جول میٹر یونٹ سار جول ایک چیز جول اس کے معنی نام جول لکھا تھا ہم جول جول بول رہے ہوتے ہیں جول ہے یہ فرنانسیشن اس کے ٹھیک ہے سورتر بھی سمال پیسے ہوتا ہے ومنٹم بھی سمال پیسے ہوتا ہے اکسیر کے لئے مجنگ ڈوائس کیا یوز کرتے ہوں پریشر گیج یوز کر سکتے ہیں اگر ایس ایک موسٹر پریشر دن بیرومیٹر یوز کر سکتے ہیں مینویٹر یوز کر سکتے ہیں ہم میسٹی میک ازر پریشر گیج گاڑی کا ٹائر کر پریشر دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے مجھے پاسکل time representative either small t or with capital T the difference between small t and capital T is small t is represented for time interval ٹھیک and capital T is for time period time for single oscillation for single waveform ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے پاسکے یوں سکتے this is stopwatch clock use کر سکتے ہو ٹھیک ہے what we normally use stopwatch made in second remember second practical small s represent کیا جاتا ہے اس کو s e c se represent نہیں کرو گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس charge static charge بھی ریکارڈ سٹی کے ٹوزن ٹو جون کے پیپر کے انتر آل دس پوائٹ لانگ ہو لیکن وہ کر سکتے ہو دس اس میرے دن نیوٹن capital N وولٹیج capital V سے ریپیزنٹ کیا جاتا ہے کس کے تروں میرے ہوتا ہے وولٹ میٹر ٹھیک ہاں وولٹ ایٹ اس ایلیکٹرک کرنٹ ویڈیت capital I مجھنگ ڈوائس ای میٹر ایمپیئر 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 فرقیمسی کامیلنگ ڈوائس کیا ہے سٹاوبو سکتی ہے اور فرقیمسی ہم کیسے گین کرتے ہیں کسی بھی چیز کی فرقیمسی کی alternative کرنٹ کی صورت میں بولا ہوں میری فرقیمسی کے کلکلیٹ کرنی ہے how will you get number of ways part you know time this is guhammad asana's definition i'm asking you ایک صاحب ہیں heart attack wow hospital پڑے ہوئے ہیں کیسے وجہ بھی صاحب ہیں یہ والے یہاں کہتے ہیں صاحب نہیں رہے اس کے لئے ہم سی آر او یوز کر رہے ہوتے ہیں ایک سکین یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کے لئے ہم سی آر او یوز کرتے ہیں لیکن یہ ڈیریکٹلی ہمیں سی آر او فریکوینسی دیتی نہیں ہمیں ہم سافٹرک پر نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم ہم نے جو پڑھا وہ لوگوں سے پہلے وہ ہم نمبر ویس پاری نا ٹائم ہی ہوتا ہے لیکن سی آر او کو یوز کر کے ہم نکال لیں گا اور میرے ڈین ہرڈز بات کلیر ہوگی کیور کنفیر ہے کہ اس میں پوچھو ہم نے یہ نہیں کیا تھا ہم نے یہ نہیں کیا تھا ہم نے یہ کہا تھا کہ بیس کونٹی یا وہ فرد نہیں ہو سکتی ڈرائیو تو ہوگی ٹھیک ہے بیس ہوگی تو آگے چیز کھڑی ہوگی نا ٹھیک ہے یہ تو ہوگی ہمارا پاس بیٹا فیزیکل کوانٹیز میں ہمارے پاس مجھنگ ڈوائسز ہے مجھنگ ڈوائسز ہم ڈائریکٹ ویلیو بھی دیتی ہیں اس نے مگنیٹک بھی ہوتی ہے لیکن وہ ایٹو کا پوشن آتا تو اس کو کبر نہیں کروں گا یہاں پہ ٹھیک ہے فلکس کسنا کلکلیٹ کرنا دوسرا وہ ہمارے پاس ڈائیک بھی ہمارے پاس مجھنگ ڈوائسز بھی چیز آئیتی ہے اور نہیں تو ہم کلکلیٹ بھی کر لیتی ہیں اب دوسری چیز آتی یہاں پاتیں ان کو اب کلاسیفائی کرتے ہو کلاسیفیکیشن بحpu بحفی 4 quantities. We classify them into two main classes. One is basically a scalar and another one is vector. اب scalar اس کا مطلب فزیکل quantity ہے. ویکٹر بھی فزیکل quantity ہے. ٹھیک ہے. اب فزیکل quantity ہے ہمارے پاس. اس کے لیے مجھنگ ڈوائس ہوگا. اس سے ہمارے پاس کیا represent کرنے کے لیے اور ساتھ ہمیں اس کا unit specify کریں گے. ٹھیک ہے. اور اگر ویکٹر ہیں اگیند اس کا فزیکل quantity. اگر فزیکل quantity تو اس کا بھی ہمارے پاس کیا آ رہا ہے magnitude آ رہا ہے. ٹھیک ہے. پلس اس کا بھی ہمارے پاس کیا چیز بھی چاہیے ہوتی ویجز ڈائریکشن ٹھیک ہے. اب میں نے اوپر جو اگزامپل ذہین میں ہم فوکس کریں کہ سکیلر سپیٹ کی ڈائریکشن تو نہیں ہوتی نا. تو اس اس کیلر. انرجی ایلر ہے. نا. ہوتی پر سکیلر سکیلر. ٹھیک ہے. پر شر خیلر سکیلر تائم، سٹیٹک چارج، فورس، ویکٹر وولتج، سکیلر، الیکٹر کرنٹ، لاغو ویکٹر ہے نا کہ فرم پوزٹیو نیگٹیو ٹرمینل آف تر بیٹری، ٹھیک ہے، یا پھر 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 پھرم ہائے تو لو پتنچل، بٹس ایک کنوینشن، ایک کنوینشن، ایک کنوینشنل کرنٹ، ٹھیک ہے، دس، پیٹر پریشر، جو ہے، الیکٹر کرنٹ، جو ہے، سکیلر، لیکن ہم جو پڑھا ہوتا ہم نے پہلے، وہ ہم اس کو پریشر کو پڑھتے ہیں، سوری، کرنٹ کو پڑھتے ہیں، فرم پوزٹیو نیگٹیو، وہ کنوینشن ہے جو فزس کے فور فادرز نے رکھیا، ہم فالو کرتے ہیں، اس کنوینشن کو فالو کر رہے ہیں، اس لیے اسے کنوینشنل کرنٹ ہی فوکس کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ سکیلر ہے، اس کی ڈائریکشن نہیں ہوتی، فلو کسی طرف بھی ہو سکتا ہے، فلو اینی تنگیز بیسیکلی کرنٹ ہوتا نا، ایر کا فلو بھی تو ہو سکتا ہے، آل دو ایک طرف ڈائریکشن زیادہ ہوگی، تو وہاں پہ زیادہ فلو، زیادہ پارٹیکل موک کرنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس، وارٹر کا بھی فلو جو ہے، وہ بھی وارٹر کرنٹ ہوسکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب فلو کسی چیز کا بھی ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس اپسلوٹ ہنڈر پرسنٹ دیفائن ڈائریکشن میں نہیں ہوتا، تو یہ سکیلر ہے، یہ ویکٹر نہیں ہے، وارٹ وارٹ فریکونسی، یہ بھی سکیلر ہے، ٹھیک ہوگی، اس میں یہ سکیلر سے اور یہ ویکٹر سے، بات میں ڈیٹیل آجائے گی، سکیلر اور ویکٹرز کو، ڈائریکشن کیسے سپیسیفائی کرنی، وہ بات والی چیز ہے، آفتر دیس ون، بیسی کلی، ٹائپس او فیزیکل کوانٹیٹیز، دو مین ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، بیس کوانٹیٹیز، این ایس، ڈیرائیب کوانٹیٹیز، اب اگر ہم فوکس کریں، فرس ون کے اوپری، بیس کوانٹیٹیز جو ہے، چاہیے سکرید، بیسے کے ہونے ہمی پیشل ہیں، ٹائپس اوپر رہیے ہو، بیسے کیسے ٹائپس کلی، چکے ٹائپس خیلی، اگر بنیر آڈیا ایس، اگر بیسے بوکس کرنے ہیں، ٹائپس اوپر ایس��، دو ملوی ٹائپس ڈیلیرہ، اور اگر باکی اوپس وہ ہے، باکی اوپر بیسے ٹائپس، جو کہ اول دوائیان، پر آسکانند، چگلے بیسے ٹائپس، they are considered basic building blocks of physics not derived we are not extracted from any other quantities and are basic building blocks of physics actually there are seven in number seven میں سے بیٹے پہلے پانچ ہوتی نہیں اب چھے ایس کے سریور میں باقی جو ہے آپ پڑھو گے اب ایٹو کے اندر آتی ہیں اب یہاں میں this is serial number یہ اب ہم physical quantity نہیں لکھتے ہیں ہم اس کو لکھتے ہیں base quantity کیونکہ اس کے الیدہ defined category ہے ٹھیک ہے symbol اس کے لئے کیا use کریں گے to identify what merging device do we اور اس کے یونٹس کو ہم ایسے یونٹ نہیں ہم بیس یونٹس لکھتے ہیں بیس قوانٹیٹی کا یونٹ ہے وہ بیس یونٹس اور یہ آرڈوٹری طور پر چوز کیا ہے اس کے فور فادر نے ٹھیک ہے انہوں کو ہم فوکس کر رہے ہیں اب بیسک بیلڈنگ بلوک کا مطلب کیا ہے بیٹے ایف یو فوکس آن اب یہ روم جو ہے ہمارے پاس سیلنگ ڈا والز جن بیلڈنگ بلوک سے ملکے بنی ہیں دیتر کنسلیڈ ایسا بیسک فور دا سیلنگ ایفی ڈسپلیس سا والس سیلنگل فالڈان ڈیو تو گریوٹیشن پل آف ارث آل دو پھر کوئی چیز بیس بنانی پڑتی ہے اس کو پر پھر ڈیفنیٹی آگے چیزیں رکھی جاتی ہیں اب ان میں اگر لکھیں پہلی ہمارے پاس آگے دیسے لیند لیند ہمارے پاس بیٹے ایڈکین ایدھر پیزنٹیڈ بیدھ سیمپل ایل سی ریپیزنٹ کر سکتے ہو ایف دسسٹنس تو ڈی سے ریپیزنٹ کرتے ہو ایف دسس ہائیٹ ایسے ریپیزنٹ کرتے ہو یہ سارے سیمبل سکیلر ہیں ایف دس اس دسپلیسمنٹ ایس سے ریپیزنٹ کرتے ہیں ایس سے اکلو تی پلس آف ایٹ سکویر و سکویر مانس ایس ایک ایس اکلو تی مانس آف ایٹ اسکر میں یہ seams سے بھی یہ ہے اور کافی کسیوں بھی اسپر بنائے اب مجنگ ڈیوائیس بیٹے ڈیپینڈ کرتا کہ ہم لیکنے لیند نہیں ہے کنڈ بھی ترند ویول جو لانگ ڈیسٹنسز کے لیے مجرد ہو کنڈ بی مجرد ٹیپ it can be meter rule it can be micrometer screw gauge the units are meter m e t r e small m سے represent کرتے ہیں second is mass mass can either represent with small m or with capital m w equal m g small m use but if we focus on a to a to capital earth mass earth mass is much larger than our mass capital m larger mass from capital m represent smaller mass from small m represent devices top end balance electronic balance we can see this is compression balance spring ہوتا ہے نا اسوپر کوئی چیز رکھتے ہو compress ہو جیتا ہے اور needle آگے display کر دیتی ہے measuring devices اس کے لیے کیا use sorry base units کیا آگے this is kilogram remember kilogram ka k hemisha small alphabet میں ہوتا ہے kilo is subscript 10 to 10 to 3 جس کی value ہوتا ہے k جو kilo کا small alphabet میں لکھنا گرام بھی small میں ہے capital میں نہیں ہے یہ کوئی بھی ٹھیک ہے like if we write this is kilogram capital میں k لکھتے ہیں this is not kilo this is for another physical quantity which is kelvin ٹھیک and kelvin is used for temperature actually third is time it can represent small t or with capital t both are capital t is for a period time a oscillation time ھیک صبح 8 school jat 2 way free total time kitna august small t میں this is class a period time are capital t represent ho ga stop watch clock stop watch clock calculate unit second represented with small s s e c se n h go forth is electric current remember electric current 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 مارک دیا ہوا ہے اب مارک دینے کا وہاں پہ جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہوتا وہ سٹوڈنٹ کی فیور میں ہوتا ہے ہمیشہ اسی سٹوڈنٹ کی فیور کے لیے بیسی کلی مارک دی دیا گیا اور بعد میں وہی آپ کا مارکنگ کی اندر بھی آپ کو جو گلوپینٹ ملتا ہے اینڈ والا اس کے اندر بیسی کلی آپ کو کرنٹ کو پر مارک دیئے ہیں وہ اس نے ب کچھ اے ایلو کچھ کچھ سٹوڈشی رانٹ کچھ میرے،ERی وی filmeей jس بدایا ہے میرے ایلے، م earsید ایرے کچھ بھی اور پیالی کچھ اس، چجاب دیکھ راغ مما چالو – ممیر، مما چالو ایہ بایہ، چی؟ برانچ اور فزیکس تھرم ہم کہتے ہیں ہیٹ کو ڈائنمک ہم کہتے ہیں موشن کو بھی ریفرنس تو ہیٹ ٹھیک ہے اب ہیٹ is a form of energy یعنی ہیٹ energy کو use کر کے different work done کرنا ٹھیک ہے ہم work کرتے ہیں تو energy transfer ہوتی ہیں energy transfer ہی نہیں ہو سکتی یعنی one form of energy cannot be transferred into any other form unless we do work on it ہم work کرتے ہیں تو energy transfer ہوتی ہے تو باز نہیں ہوگی ٹھیک ہے ہم energy کو ڈفائن کیسے کرتے ہیں ability to do work ability ہے تھی تو work ہوا نا اگر work ہوا تو وہ input energy جو output energy کی فارم میں convert ہوگی ٹھیک ہے تو وہ ہیٹ جیسے steam engine is the best example for this one اس کو بھی تیمپریچر کو ہم capital T سے represent کرتے ہیں remember we used to represent with theta as well somewhere q is equal mc delta theta this is termometer and units are kelvin represented with capital K kilo کا k small alpha kelvin کہا گا capital کے اندر آ رہا ہے six is amount of a substance this is n marine device مول میٹر ہوتا ہے اس کے لیے ٹھیک ہے لیکن ہم اس کو نہیں focus کرتے نہیں ہے syllabus کے اندر تو میں نہیں لکھوں گا ٹھیک ہے تو ہم اس کے unit سے بتا ہمارے syllabus کے اندر ہیں amount of substance کے مول ہوتے ہیں جو chemistry میں آپ پڑھتے ہو وہ یہاں پہ m o l short form میں لکھا جاتا ہے اس کو a2 کے اندر آ جائے گا فضلس کے اندر ہی ابھی والے میں نہیں ہے ٹھیک ہے 7th is luminous intensity اس کو بھی بیٹے ہم i سے represent کرتے ہیں باز کرتے ہمارا capital L سے بھی represent کیا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن simple word میں بعد میں آپ نے دیکھو کیونکہ a2 کے اندر آتا نا تو radiant flux intensity luminous intensity simple intensity i سے بھی represent کی ہوئی ہے f سے بھی کی ہوئی ہے لیکن ہم L سے represent کریں گے ٹھیک ہے یہ نیچے والا یہ دو جو ہیں ہمارے پاس یہ a2 ہے اس کا صرف اتنا ہے لیکن total سات ہوتی ہیں ہمارے پاس base quantity جو مساروں کو یہاں پر focus کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس لئے وہ اس کے نیچے نہیں میں نے لکھ رہا ہوں اس کا بھی ہمارے پاس candela meter ہوتا ہے نہیں ہے slabers کے اندر نہیں کرنا units کے ہوتے ہیں candela small c small d یہ last two جو ہیں یہ a2 ہے this is not an a2 level actually they are actually seven base quantities ہیں اگر ساتھ بیس کونٹیس کے لئے خورس بھی تو پڑھتے ہیں فلکس پڑھتے ہیں gravitational field strength acceleration momentum تو وہ ہمارے پاس کیا ہوں گے وہاں پر ڈرائیوڈ کونٹیس ہوں گے پھر what are ڈرائیوڈ کونٹیس اچھا اب ڈرائیوڈ کونٹیس ہوں گے تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس again these are the physical quantities ہی ہیں physical quantities ہوئی ہیں تو یہ ڈرائیوڈ ہوئی ہیں اب ڈرائیوڈ کیسے ہوئی ہیں پیٹے یا تو ہمارے پاس product دو base quantities کو multiply کرو product of base quantities دو base quantities کو multiply کرو تو ہمارے پاس کیا ہے گی ڈرائیوڈ کونٹیس آجے گی یا پھر ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے دو base quantities کو آپ divide کر دو ٹھیک ہے ریشو لے لے ان کی یا زیادہ appropriate question of base quantities یا کیا ہو سکتا ہے ان میں دونوں کو جس میں product بھی آ رہا ہے جس میں question بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے یعنی اور یا تیسری چیز کیا آ سکتی ہے ہمارے پاس اس کے اندر یونین آ رہی ہو یونین آف product multiply بھی ہو رہے ہیں numerator میں physical quantity ڈومینیٹر میں ہو رہے ہوں ٹھیک ہے and portion of base quantities اگز Rules ڈومینیٹر میں возможно کام rivalry مرہا پروڈكٹ ڈومینیٹس ڈسٹنسی ویٹھ بھی تو ڈسٹنس ہی ہے نا اگر لکھنا تو ہمارا پاس اگر میں ایڈیا پہ ایسے ریپریزنٹ اٹھتا ہوں تو میں نے ال کا سکویر لکھ لیا ال ڈسٹنس از میں ڈی کا سکویر بھی لکھ سکتے ہو وولیم لیندھ ٹائمز ویٹھ ٹائمز ہائٹ تو ایکچولی ہے کیا ڈی کا کیو بھی ہو گیا نا ڈسٹنس کا کیو بھی ٹھیک ہے اور کیا اگزیمپل ہو سے چارج q ی اکلس ٹو آئی ٹی i is the base quantity which is electric run time is a base quantity ٹھیک ہے لیندھ کا سکیر ہوگا بلکل میں نے غلط لکھا ہوئے تھا یہ ٹھیک ہوگا سیکنڈ ہمارے پاس آگے بیٹا کوشن اس کی اگزیمپل یا سی سے سپیڈ کرتے ہو اس اس ڈسٹنس آور ٹائن تو ہم نے دی بائی ٹی یا پھر ہمارے پاس جس میں ساری چیزیں آ رہی ہیں یونین آف پروڈکٹ اور کوشن اس کی اگزیمپل پہلے کنسیر کریں اس اس ایکسیلیشن اب ایکسیلیشن کو آپ دیکھتے ہو تو ہمارے پاس رٹا جو لگا ہوتا ہے rate of change of velocity اچھا rate کا word کا مطلب کیا ہوتا ہے rate time per time ڈیوائیڈ کر دینا وہ ریٹ ہوتا ہے ریٹ دو ہے فیزیس کا ریٹ ہے کہ ایکنومکس کا ریٹ ہے فورکس کا ریٹ اس time پہ basically ڈالر کی پرائس کیا ہے time پہ ڈالو کی پرائس کیا ہے اسی وقت time کے قرنگ تو ہم اس کو بتاہیے دیفائن کرتے ہیں change of velocity ڈیلٹا change of velocity per unit time اب time is already a base quantity but velocity is a derive اور کس کے برابر ہے ڈی بھائی ٹی کے برابر تو اس کا مطلب ہے if I write اے کس کے برابر ہو گیا this is ڈیلٹا ڈی اور ڈیلٹا ڈی اور ڈیلٹا ڈی ڈیلٹا ڈیلٹا is used for a small change actually simply ٹھیک ہے تو we can simply write a ڈیلٹا 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 دو بھی اس کوانٹری سے ڈیلریو ہوئی ہے ایکسیلشن سیکنڈ سپوس Force فورس کا فرمولا کیا ہو سکتا ہے اچھا پہلی چیز تو ہم کہتے ہیں بٹا ہم 5 into 6 is 30 اس کے لئے word ہم use کرتے ہیں into جو کہ غلط ہے اس کے word use ہوگا 5 times 6 اگر آپ بولو پروڈکٹ آف میس اینڈ ایکسلیشن بولو یا میس ٹائمز ایکسلیشن آئے گا انٹو کا مطلب ویسے بتا رہا ہوں بیٹے یہ مطلب ہوتا ہے ڈوائیڈ کرنا وہ ہم میس کے ٹیچر غلط بولتے ہیں بیٹے ٹھیک ہے پادمہ سیہت بیرا کے پیپر دینے آپ نے انٹو کا مطلب ڈوائیڈ کرنا ہے فائیو انٹو سکس اٹھ میں جو نیٹو ڈوائیڈ ڈوائیڈ 5 ڈوائیڈ 5 ڈو 6 ڈیوائیڈ کرنا ہے پیٹے یہ ہوتی ہے ایسے کو ایمی ڈیرائیڈ ریلیشن میں ڈیفینیشن اس لیے پوچھتا تھا اولہ موپڑی ہوتی ہے آپ لوگ نے پیٹے فورس جو ہے یہ مومینٹم سے ڈفائین ہوتا ہے لیٹ او چینج مومینٹم چینج مومینٹم پر یو نیٹ ٹائم تو پہلے پر مومینٹم کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے this is p equals to mv mass already basic quantity यह تو 있으면 اس کو فردرःgger مولی sent m ڈی 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 ڈڈی ڈی 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 ڈیڈی ویڈ ڈی 1 ڈی 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 ڈیڈی ڈیڈ کیونپFor کرا ڈیلٹا پی اوور ڈیلٹا ٹی اب ڈیلٹا پی تو میرے پاس ڈیریکٹلی یہاں پہ آ چکا ہے میرے پاس پی کی ویلی جو ہے ویلی کہہ رہا ہوں جو ایکسپریشن ہے میں یہاں لکھ دوں گا بیٹے کی کہ تو اس فردر ایکل ٹو ڈیلٹا سانی لکھوں گا ایم ڈی اوور ڈی ڈی اوور ڈی انٹو ڈی جان کے انٹو بولا تاگر پاہ چل سکے آپ دوں کو ایم ڈی اوور ڈی سکویر ڈی سکویر ٹائمز ڈی ایم ڈی سکویر ٹائمز ڈی ایم ڈی سکویر ڈی سکویر ٹی سکویر ٹھیک ہوگی ڈی سکویر ٹائمز 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 ڈی سکویر ٹ